اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوہ باللہ من الشرق الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہل الحمد و بلی والدال علیہ والمجازیب والمثیب عن حمد یزید و لا یبید و لا ينفد جلال جلاله و اظماء سلطانه و تعالی مکانه و تقدس تسماؤه و تصلا تعلاؤه فلا یدرک الواصفونا صفتا و لا تبلغ اللہ و ها مو کنها معرفته فہوا کما وصف نفسا الہا واحدا احدا مصمد لم یلد و لم یولد و لم یکل لہو کفو و محد ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین اب الزہراء محمد اللہ سبحانه على محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المیامین واللعنت الدائمت و لا عدائهم و منکری فضائلهم و مصائبهم و اظمتهم و شانهم و عتشهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خدا لنناس و بینات من الہدا والفرقان صلوات پڑے محمد و آل محمد عزان محترم معزیز و مکرم طلاب اکرام و افاضل نجف اشرف آپ سب کے حضور میں چند معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں بطور اصلاح اور ثواب کی غرق محمد و آل محمد عزان محترم اشاءاللہ وقت کے اندر گفتگو مکمل کرنے کی کوشش ہوگی آپ ذات متوجہ رہیے گا اشاءاللہ وقت کے اعتبار سے اور موسم کا خیال رکھتے ہوئے اشاءاللہ گفتگو مکمل کرنے کی کوشش ہوگی ایک صلوات پڑے محمد و آل محمد میں نے جسائے کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کے حضور میں حاصل کیا یہ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ اس کی ایک سو پچاسویں آیت کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنی عظیم اور محکم کتاب پرانے مجید کی جو زندہ ہے اور قیامت تک ایک زندہ جعوید موجزہ ہے رسول اسلام اس کے سلسلے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی اہمیت زمان اور مکان کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کوئی شئے جتنی مکرم ہوگی جتنی عظیم ہوگی اس کے لیے محل اور وقوع بھی اتنا ہی عظیم رکھا جائے گا یعنی جس ظرف میں اشعے کو نازل کیا جائے گا یا یوں کہا جائے کہ ایسے ظرف کا انتخاب ہوگا کہ جو اشعے کے شایان شان ہو جو اس شئے کے لائق ہو اس ظرف کا انتخاب کیا جائے گا اب یہ ظرف کبھی ظرف زمانی ہوگا کبھی ظرف ظرف مکانی ہوگا تو کسی شئے کی اہمیت کا اندازہ اسی انوان سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے جس ظرف کا انتخاب کیا گیا ہے انتظام کیا گیا ہے وہ ظرف کتنا عظیم ہے ظرف جتنا عظیم ہوگا وہ شئے اتنی ہی عظیم سمجھی جائے گی تو عزیزان محترم اس قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے بہت سی آیات میں ساری گفتگو چھوڑتے ہوئے بس اس آیت کے سلسلے میں ارز کرنا ہے اس کے بعد آگے بڑھ جانا اس کتاب کی عظمت منزلت شان و رفعت آپ کی نظر میں ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یعنی یہ قرآن جو موجزات کا مجموعہ ہے یہ قرآن جو علوم کا مرکز و مہور ہے یہ قرآن کی جو تمام اشیاء کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جب اس کے نزول کا وقت آیا تو آوازِ قدرت آئی شہر و رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن اس کے لیے جس ظرف کا ہم نے انتظام کیا ہے وہ ظرف کوئی عام ظرف نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان المبارک ہے جس کو ہم نے قرآن کے لیے منتخب کیا ہے اس ماہ رمضان المبارک کو ہم نے قرآن مجید کا ظرف زمانی قرار دیا زمانے کے اعتبار سے جو اس قرآن کا ظرف رکا ہے وہ کیا ہے ماہ رمضان المبارک ہے خودن اب یہ قرآن کتاب کی صفت بیان ہو رہی ہے یہ قرآن ہدایت ہے تمام علوم کا مجموعہ تمام اشیاء وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَابِسِنْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے جس کا علم قرآن مجید میں نہ ہو یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ملحوظ ہیں یہ قرآن کیا ہے؟ خودن ہدایت ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْحُدَى اور یہ بینات ہے دلائل ہے روشنی ہے واضحات ہے یعنی قرآن بینا ہے ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ قرآن ہدایت دیتا ہے خودن مرکزِ ہدایت ہے یہ قرآن اس کے بعد کیا کہا؟ وَلْفُرْقَان اور یہ قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے کہا فرقان کیا مطلب؟ کہا یہ فرقان فعلان کے وزن پر بمعنہ فائل ہے یعنی کیا مطلب؟ یہ قرآن فاروق ہے کیسا فاروق؟ کہا یہ فاروق ہے بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بَيْنَ الْحِدَایَتِ وَالْظَّلَالَةِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ جب اس کی توضیح کی گئی معنہ بیان کیا گیا کہا فرقان سے مراد بمعنہ فائل ہے یعنی فاروق ہے یہ قرآن کیا مطلب؟ کہا کبھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے کبھی ہدایت و گمراہی کے درمیان فرق کرتا ہے کبھی اسلام و کفر کے درمیان یہ قرآن فرق کرتا ہے یعنی یہ قرآن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مرکزِ ہدایت ہے قرآن قرآن مرکزِ ہدایت ہے اب اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت کون کرتا ہے اے قرآن تو ہودن ہے مرکزِ ہدایت ہے تو ہدایت کرنے والا ہے لیکن ہم نے تو یہ دیکھا گمراہ بھی ہو رہا ہے اس قرآن کو پڑھنے والا ہدایت یافتہ بھی ہو رہا ہے یعنی جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے اس قرآن کو ویسے ہی سمجھتا ہے تو قرآن تو ہے سامت قرآن تو ہے خاموش پھر یہ ہدایت کیسے کرتا ہے جب نہیں قرآن آواز دے میں ہی بتا دیتا ہوں حادی کون ہے تو اسی قرآن میں آواز قدرت آئی اے میرے رسول اے میرے حبیب انما انت منذرن اے میرے حبیب تو منذر ہے تو ڈرانے والا ہے تو نظیر ہے تو ان لوگوں کو ڈرانے والا ہے ولے کل قومن حاد اور ہر قوم کے لئے ہم نے ایک حادی کا انتخاب کیا ہے ایک رہنما کو رکھا ہے ابو بصیر خدمت امام صادق علیہ السلام میں حاضر ہوتے ہیں کہ مولا اس آیت کے متعلق بتا دیجئے انما انت منذرن ولے کل قومن حاد اے حبیب آپ منذر ہیں آپ ڈرانے والے ہیں ہر قوم کے لئے ایک حدایت کو رکھا ہے ہر قوم کے لئے ہم نے ایک حادی کا انتخاب کیا ہے ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کی آواز آئی قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی المنذر جو منذر ہے وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وعلیون الحادی علی کی ذات مرکزِ حدایت ہے یعنی قرآن حدن ہے علی حادی ہے اب علی اس کی حدایت کریں گے کہ جو قرآن کے سائے میں آ جائے یا لغزوں کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے قرآن سب کی حدایت نہیں کرتا علی کی ولایت کے سائے میں آوگے تو قرآن حدایت بھی ہے قرآن رہنما بھی ہے ایک صلوات پڑے محمد وآل محمد حدن یہ قرآن کیا ہے مرکزِ حدایت ہے حادی ہے لیکن قرآن خاموش ہے اسی قرآن نے آواز دی اگر قرآن حدن ہے تو ایک شخص ہے کہ جو حادی ہے کون کا اے رسول آپ منذر ہیں ولِ کُلِّ قَوْمِنْ حَاد اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک حادی کا انتخاب کیا ہے ایک رہنما کا انتخاب کیا علی الحادی امام نے فرمایا علی علیہ السلام وہ حادی ہے کی جو حدایت کرتے اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے بعد ہم ایمہ علیہ السلام ہر زمانے کے لیے حادی اس کے بعد قرآن نے جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں ارشاد ہوا وَبَيِّنَاتِ مِنْ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ یہ قرآن بینا ہے بینات ہے واضحات ہے اور وَالْفُرْقَانِ یہ قرآن فرقان ہے میں نے ارش کیا کہ یہ فرقان فعلان کے وزن پر بمانہ فائل ہے یعنی کیا مطلب یہ قرآن ہے فاروق یہ قرآن فاروق ہے حق و باطل کے درمیان یہ قرآن فاروق ہے فرق کرنے والا ہے زلالت و ہدایت کے درمیان یہ قرآن فرق کرتا ہے اسلام و کفر کے درمیان ایمان و شر کے درمیان اب اگر بات واضح ہو گئی ہو تو ایک مرتبہ جنابِ عبوزر اور جنابِ سلمانِ فارسی یہ دونوں جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اخذہ بے ید علی علی کے ہاتھوں کو تھاما علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک مرتبہ آواز دی یہ وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان اختیار کیا یہ وہ ہے کہ جو قیامت میں مجھ سے آ کر ملے گا اس کے بعد رسول نے ایک جملہ کہا کہا ہاظا ہاظا ہوا الفاروق ہاظا ہوا فاروق ہاظہی الامہ اس امت کا فاروق علی ابن عبی طالب ہے اس امت کا فاروق علی ابن عبی طالب ہے کیا مطلب یا رسول اللہ آوازِ رسول آئی فاروق ہاظہی الامہ یہ وہ ہے کہ جو اس امت کا فاروق ہے یفرق بین الحق والباطل یہی علی ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے یعنی مطلب کیا ہے علی کی محبت ہی حق و باطل کے درمیان تفرقہ پیدا کرتی ہے اب دیکھتے جاؤ جو علی کی محبت کے سائے میں ہے وہ حق پر ہے جو علی سے درگزر ہے وہ باطل ہے یا لفظوں کو سمیٹ کر یوں کہہ دیا جائے قرآن نے آواز دی کہ یہ قرآن والفرقان قرآن فرق کرنے والا ہے ہدایت اور گمراہی کے درمیان حق و باطل کے درمیان جب قرآن ناتق کی بات آئی تو رسول نے آواز دی ہوا فاروق قرآن لفظوں کو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے اب اگر دیکھنا ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے قرآن کس کی ہدایت کر رہا ہے دیکھتے جاؤ جو علی کی ولایت کے سائے میں آ جائے سمجھ لینا وہ حق پر بھی ہے وہ ہدایت پر بھی ہے وہ آگئی پر بھی ہے جو علی سے درگزر ہے وہ کچھ بھی ہو مگر باطل ہے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد تو یہ علی حادی بھی ہے قرآن حادی قرآن فرقان ہے علی فاروق و حاذہ الامہ ہے کتنی مماثلت ہے اور یہی مماثلت تھی یہی امتیاز تھا یہی اشترات تھا کہ آواز رسول آئی علی مع القرآن والقرآن معا علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے آپ دیکھیں مماثلت اور یہ روایت صرف بحار الانوار یا کتب شیعہ میں نہیں ہے بلکہ اس روایت کو بہت سے اجلہ مفسرین اہل سنت کے ابناء عامہ میں سے انہوں نے ذکر کیا ہے حاکم نے مستدرک میں اسی طریقے سے ذہبین تلخیص میں اور دیگر افراد نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے یعنی یہ روایت صحیحة سنت ہے وہ کیا کار رسول نے فرمایا علی یون معا القرآن علی قرآن کے ساتھ ہے والقرآن معا علی اور قرآن علی کے ساتھ ہے اچھا یہ معیت جو ہے یہ اگر اس پہ غور کیا جائے یہ جو مماثلت ہے جو معیت ہے کہا یہ رابطہ جو قرآن اور علی کے درمیان ہے یہ رابطہ کون سا رابطہ ہے جسے دو چیزیں ہیں کبھی رابطہ دونوں کے درمیان ارتباط جو ہوتا ہے وہ تکاملیہ ہوتا ہے یعنی کیا مطلب ان میں سے ہر ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے مثال دے دوں کہ ذہن سے قریب کرنے کے لئے بات جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن کہا یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کامل کرتے ہیں کہ دونوں پانی کی شک لختیار کر جاتے ہیں یعنی یہ جو ربط ہے یہ ارتباط ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے درمیان یہ کیا ہے تکاملیہ ہے یعنی یہ اس کو کامل کرتا ہے وہ اس کو کامل کرتا ہے نتیجتا دونوں پانی کی شک لختیار کر جاتے ہیں یہ ہے ربط ارتباط ارتباط تکاملیہ وہیں پر ایک ارتباط ایک ربط ہے جسے ارتباط وحدیہ کہتے ہیں یعنی کیا مطلب وحدیہ ربط وحدیہ یعنی ان میں سے ایک دوسرے کو کامل کرتا ہے مطلب کیا ہے یعنی یہ ایک ان میں سے وہ دوسرے کو کامل کر دیتا ہے تو اب اگر بات واضح ہو گئی ہے ارتباط تکاملیہ میں دونوں ایک دوسرے کو کامل کرتے ہیں اور ایک دوسری شکل کو اختیار کر جاتے ہیں جیسے پانی کی شکل کی اس پانی کی شکل میں ہائیڈروجن بھی ہے آکسیجن بھی ہے لیکن ارتباط جب ارتباط وحدانیہ یعنی وحدیہ ہوتا ہے وجود وحدی ہوتا ہے تو اب اس میں سے ایک دوسرے کو کامل کر دیتا ہے گویا اس طریقے سے کہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں لیکن شکل مختلف نہیں ہوتی اب اگر بات واضح ہو جائے تو آئیے دیکھتے ہیں آواز رسول آئی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اس میں رب تو کون سا ہے کہ اس میں رب ارتباط تکاملیہ نہیں ہے بلکہ رب وحدیہ ہے یعنی ارتباط وحدیہ ہے مطلب کیا ہے کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ رسول اسلام نے اس کے بات فرمایا لنی یفترقہ حتی یردہ علی الحوز دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے جب تک حوز ایک اثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر جائیں یعنی مطلب کیا ہے علی اور قرآن میں ایسی وحدت ہے جسے جدہ کرنا ممکن نہیں ہے یعنی یہ رب وحدانی ہے یہ وجود وحدت یہ ہے کہ دونوں میں افتراق ممکن نہیں ہے لنی افترقہ یہ جملہ اس بات پر دلیل ہے کہ علی کی معیت قرآن کے ساتھ یہ معیت وہ ہے جو وحدت کی شکل اختیار کر گئی ہم نے وحدت میں انکسار تو دیکھا لیکن اللہ جانے قرآن اور علی کی وحدت کیسی ہے جو حوز کاؤسر تک جدہ نہیں ہو سکتی قرآن اور علی کی وحدت میں افتراق نہیں ہو سکتا دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے یعنی یہ وحدت معیت کی شکل اختیار کر گئی علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ اور یہی وجہ تھی جب یہ وحدت کامل ہوئی تو خود علی نے ارشاد فرمایا میں وہ ہوں جو قرآن ناطق ہوں کب کہا کہا جب سفین میں قرآن سامت کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جانے لگا جب امت میں افتراق کی کوشش کی گئی جب حکم بنایا نطق دیتا ہے جو ہدایت کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے اس کے بعد علی کی آواز آئی دھوکہ نہ کھانا میں علی قرآن ناطق ہوں یعنی قرآن سامت علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اب علی کو چھوڑ کر قرآن کو حکم نہ بنانا اس لیے کہ رسول نے قرآن کو علی کی معیت میں دیا ہے اب علی جہاں ہوں گے قرآن وہاں ہوگا علی گھر میں ہوں گے قرآن گھر میں ہوگا علی سفر میں ہوں گے قرآن سفر میں ہوگا علی حضر میں ہوں گے قرآن حضر میں ہوگا بھئیس سب نے لکھا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن چھ مہینے تک علی نے فلاں کی بیعت نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ چھ مہینے تک قرآن ہدایت تھا لیکن کس کے ساتھ تھا کہ چھ مہینے تک قرآن دربار میں نہیں تھا علی وعل حق و الحق و ما علی چھ مہینے تک حق دربار میں نہیں تو یہ قرآن ناتق ہے یہ قرآن سامت ہے علی ناتق ہے قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ اس قرآن کے نزول کی جب منزل آئی تو کیا کہا ہم نے رمضان المبارک میں اس قرآن کو نازل کیا علی 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 کو قرآن کی معیت عطا کی قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ یعنی نے اس طریقے سے دونوں کو وحدت عطا کی ہے کہ تم کوشش بھی کروگے جب بھی قرآن کو علی سے جدا نہیں کر سکتے علی کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے یہی وجہ تھی کہ جب اس قرآن علی میں جدائی ڈالنا چاہا جب اس قرآن علی میں افتراق کی کوشش کی گئی تو بارہا یہ کہا گیا حسب بنا کتاب اللہ تنہا کتاب الہی کافی ہے یعنی رسول اسلام نے وحدت عطا کی انہوں نے افتراق کی کوشش کی کہا بارہا لیکن یہ کہتے ہوئے نظر آئے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا نہیں میرا جملہ اب تک نہیں پہنچا یعنی رسول نے علی کو اور قرآن کو میت عطا کی انہوں نے جدا کرنا چاہا لیکن جدا کیسے کرے کہ جب جب کوئی مسئلہ آئے گا قرآن ناتی قرآن سامت کو سلجائے گا قرآن ناتی قرآن سامت کے ذریعے ہدایت کرے گا کہتو دیا کتاب الہی کافی ہے مگر ہر موقع پر ہر مسئلے پر یہ جملہ کہنا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا اس بات کا اقرار تھا نہ علی قرآن سے جدا ہے نہ قرآن علی سے جدا ایک صلوات پڑے محمد وآل محمد اور اس قرآن کو جب نازل کیا تو کاز ظرف زمانی جو ہے وہ رمضان المبارک اچھا رمضان المبارک میں دن بھی ہے راتے بھی ہیں پروردگار کس ظرف میں نازل کیا آواز آئی اِنَّا انزلنا ہو فی لیلت مبارک ہم نے مبارک رات میں نازل کیا اللہ اکبر ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا معصوم سے آواز معصوم آئی کہ شہزادی کا ایک نام مبارک بھی ہے وحیہ مبارک شہزادی مبارک ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اِنَّا انزلنا ہو فی لیلت مبارک پروردگار اور واضح کر دے اس مبارک رات کا نام کیا ہے ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا آواز معصوم آئی رات سے مراد جناب فاطمہ تو زہرا ہے اور قدر سے مراد قدر الہی ہے فمن حق ادرک فمن عرف فاطمہ حق معرفت جس نے میری جدہ کی کما حق معرفت حاصل کر لی فقط ادرک لیلت القد گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا یعنی قرآن نازل ہوا شب قدر میں شب قدر ہیں فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی ذات اور اگر بات واضح ہو گئی ہو اب میں اس کو مکمل کر لوں قرآن نازل ہوا شب قدر میں لیلت مبارکہ میں لیلت مبارکہ فاطمہ زہرا کا قرآن نازل ہوا شب قدر لیلت القدر میں کا لیلت القدر ہماری جدہ فاطمہ آواز رسول آئی کہ دیکھو اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی کفو اور ہمسر نہ ہوتا یعنی اللہ نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے قرآن کو شب قدر میں عطا کیا ہے وہیں پر شہزادی کو لیلت القدر سے تعبیر کی اور شہزادی کا کفو ہے امیر المومنین تو اب جو شان و رفت شہزادی کی ہے وہ شب قدر کی ہے اور اس شب قدر کو کفو بنایا علی ابن ابی طالب کا ایک سلوات پڑھے محمد و ظرف زمانی شب قدر ظرف مقانی کیا ہے نزل بہر روح الامین علا قلب اے حبیب آپ کے قلب پر روح الامین نے اس کو نازل کیا قلب پیغمبر ظرف مقانی ہے اس قرآن اللہ اکبر قرآن کو نازل کیا گیا قلب محمد پر صلو اللہ علیہ و قرآن کو نازل کیا گیا جس ظرف رمضان المبارک اور شب قدر سے تعبیر کیا گیا اس رات کو جس میں قرآن کا نزول ہوا وحی پر جب قرآن ناتق کی بات آئی تو بھئی قرآن سامد کو نازل کیا قلب محمد صلو اللہ علیہ علیہ و پر جب قرآن ناتق کے نزول کی منزل آئی تو اللہ نے اس کے لئے اپنے گھر کو مرکز بنایا اپنے بیعت کو مرکز بنایا یعنی اس قرآن ناتق کے نزول کے لئے بیت اللہ کا انتخاب کیا گیا جملہ اور واضح کر دوں یعنی شب قدر وہ تھی جس میں قرآن سامد کا نزول ہو رہا ہے وہی پر شب قدر وہ ہے جس میں قرآن ناتق کا حبوط ہو رہا اس شب قدر میں قرآن سامد اتر رہا ہے قرآن ناتق کا حبوط ہو رہا یعنی کیا مطلب قرآن ناتق زمین سے آسمان کی طرف جا رہا اللہ نے امیر المؤمنین کے لئے جس شب کا انتخاب کیا اے علی میرے پاس آجاؤ اس شب کو شب قدر کہتے شب قدر میں قرآن سامد کا نزول ہے اور قرآن ناتق کا حبوط ہے علی قرآن ناتق ہے اللہ اکبر عزدارہ نے امام المتقین یقیناً بڑی قیامت کی صبح تھی آج کی صبح آپ آمادہ ہو گئے بس چند جملے مسائب مکمل یہ قرآن سامد قرآن ناتق خدا کی قسم انیسوی رمضان المبارک کو قرآن سامد بھی پارا پارا ہوا قرآن ناتق کے سر پہ ضربت لگی یعنی علی کا سر شگافتہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ قرآن کو یہ امت پارا پارا کر رہی ہے یہ ضرب تنہا علی کے سر پہ نہیں ہے یہ ضرب حق کے سر پر ہے یہ ضرب قرآن کے سر پر ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ رسول اسلام نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا آسو بہانے لگے ثم بکا رسول نے گریہ کیا علی نے دست عدب جوڑ کر ارز کیا اے اللہ کے رسول ما یو کی آپ کو کس چیز نے رول دیا رسول نے روتے ہوئے ارز کیا اے علی میری نگاہیں دیکھ رہی ہے تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے ایک مرتبہ ایک اولین و آخرین کا شقی اٹھا اور اٹھنے کے بعد فَزَرَبَكَ زَرَبَتًا عَلَا قَرْنِك آپ کے سر پر ایسی ضرب لگائی فَخَزَبَا مِنْ حَلَحِيَ تَك کہ جس سے آپ کی ریش مبارک خون سے خضاب ہو گئی عجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا آپ مسائب سنتے آئے ہیں عزیزوں بڑی قیامت کی صبتی بڑا قیامت کا دن تھا آج کا دن علی وسیعتیں کر رہے ہیں ذرا اندازہ لگائیں قرآن کی اہمیت کیا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن فرقان ہے علی قرآن ناتق ہے آخری وقت میں علی اگر وسیعت کر رہے ہیں میرے لال حسن اللہ اللہ فی القرآن اے میرے لال حسن قرآن کے سلسلے میں خبردار رہنا کہیں ایسا نہ ہو اس پر عمل کرنے میں غیر تم پر سبقت لے جائے علی کو قرآن کا اتنا خیال ہے کیوں نہ ہو قرآن علی کے ساتھ ہے میرے لال قرآن سے خبردار رہنا قرآن پر عمل کرتے رہنا اے ازادار ایک وقت وہ آیا کہ جب علی بستر پر بستر پر استراحت کر رہے ہیں استر پر استراحت کی حالت میں ہے ایک آپ کے بابا کا بچنا مشکل ہے لیکن زہر بہت کاری ہے اگر دودھ کا انتظام ہو سکے تو علی کو کچھ لمحے کے لیے راحت نصیب ہو جائے گی غزب ہو گئے آزادار ایک مرتبہ کوفے کی گلیوں میں ایک آواز بلند ہوئی طبیب نے علی کو دودھ کی پیش کش کی ہے بہت مرتبہ کچھ دیر کے بعد دروازے پدق کلواب ہوا امام حسن نے دروازہ کھولا کیا دیکھا کوفے کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کاسا لیے ہوئے دودھ لے کر آئے اے میرے مولا جینا کبی لبن ہم دودھ لے کے آئے ہیں ہمارے آقا کو بچالو عجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا حازادارو شب قدر میں قرآن ناتق کا حبود ہوا اے عزادارو سنیے قرآن سامت قرآن ناتق جو ہے وہ سعود شب قدر میں ہو رہا ہے ایک مرتبہ شب قدر ہے اکیسویں شب قدر ہے تمام اہل بیت آمال انجام دے رہے ہیں علی نے دیکھا ایک منظر دیکھا شہزادی زینب کبرا آسو بہا رہی ہیں اپنے بابا پر گریہ کر رہی ہیں ایک مرتبہ آنکھوں کے شاروں سے علی نے اپنی بیٹی زینب کو قریب بلائیا قریب بلانے کے بعد اللہ جانے زینب کے کانوں میں کون سا جملہ کہا دونوں باپ اور بیٹی چیخ مار کر رونے لگے اے ازادار علی نے کیا کہا زینب نے کیا سنا یہ بات واضح نہ ہو سکی لیکن ایک مرتبہ تاریخ گزر دی گئی دن گزر دے گئے ایک مرتبہ سن اک سٹھ ہجری آئی جب روز آشور آیا امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ قربان ہو گئے جب یہ قافلہ آگے بڑھا جب گربار کوفہ میں پہنچا ایک مرتبہ کوفے سے گزرتا ہوا جب یہ اہل حرم گفلہ جب شام میں پہنچا ایک مرتبہ پہلا دروازہ آیا زینب آگے بڑھی جیسے ہی ساتھ ماں دروازہ آیا علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی سید سجاد تڑب گئی اے پھوپی بس ایک دروازہ اور بچا ہے آگے بڑھئے زینب تڑب گئی اے میرے لال سجاد میں تھکی نہیں اے پھوپی امام پھر کیا ہوا کہ بابا کی وسیعت یاد آگئی اے پھوپی کون سی جب شام کے دربار آئے گبرانہ نہیں میں تجھے لینے آجاؤں گا ایک مرتبہ زینب کھڑی ہوئی السلام علیک یا امیر المومنین ارے میرے بابا علی مجھے لینے آگئے مجھے